گیانے سوری دیوی گیان کی پرتی مورتی کی روپ میں آج سب کے سامنے ہیں اچھ شکشت گیانے سوری دیوی بہت ایک سکھوں کو تیاک کر سماج کے کمزور ورگ کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کر جس طرح انہیں لکھا پڑھا کر اچھ شکشت بنا کر سماج کے ساتھ قدم تال کرنے کو تیار کر رہی ہیں وہ سگے ماں باپ بھی نہیں کر پاتے سیکڑوں بچوں کی شکشہ پالن پوشن کر انہیں بہتر سنسکار دینا سامان محلہ کے وش کی بات نہیں ہے آدیباسی بچوں، نراشت بیٹیوں، بیدھوہ محلاؤں، پریتی آگتہ محلاؤں کے لیے آج گیانے سوری دیوی کسی دیوی سے کم نہیں ہے نرمدہ نتی کی شانت اور کل کل بہتی دھارہ سے پرنہ لے کر انہوں نے سماس سیوہ کی شتر میں منشو جیون کی سار تھکتہ کو شدھ کر سماج کو نئی پرنہ دی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ چندگی جنورسی سے پڑھنے کے بعد شاید جبلپور اور نرمدہ کا تک میری کرم بھومی تھی اس لئے کرم بھومی نے مجھے کھیجا جبلپور میں ہمارے پہلے سے ہماری جنسہ کے کچھ لوگ تھے اور ہمارے پوجھے گردیو کے ساتھ میں کبھی کبھی جبلپور آیا کرتی تھی تو یہاں کا پراکرتک سوندر ہے نرمدہ جی کا تک اور وشیش روپ سے ونواسی لوگوں کی جو پریستیتیاں تھی ان کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میری کولیفیکیشنز کا میری یوگیتہ کا سدوپیوگ چندگیر جیسے شہر میں کم اور ونواسی کشتروں میں زیادہ ہو سکتا ہے کام کو لے کے جتنی آتنک شانتی مجھے سنتوشتی یہاں ہے کہ ہم اپنے جیون کا پرتیک شن پرتیک یوگیتہ پرتیک پل پرتیک چیز کو میں جتنا جس کا سدوپیوگ کر پا رہی ہوں شاید چندگیر میں اتنا نہیں کر سکتی تھی یہاں میرے جیون کا ایک ایک پل ایک ایک سوانس جو ہے وہ ونواسی بچوں کی شکشہ کے لیے ان کے تھان کے لیے ان کے کلیان کے لیے لگ رہا ہے یہاں میرا مین ادش ہے جو مزدور شرنی کے پریوار ہیں ان کے بچوں کو شکشہ دینا اور نشلک شکشہ دینا ایک گورپورن جیون جینے کے ان کے اندر پریڑنا مھرنا اور ان کو یہ انمہم کروانا کہ ہم سماج کے جو سبھے سماج ہے یا شہر کے جتنے لوگ ہیں ان سے ہم کم نہیں ہیں میرے پاس یہاں چار سو بچے اس سمیں پڑھ رہے ہیں جو پورے کے پورے بچے مزدور پریواروں سے ہیں مہاں باپ دونوں مزدوری کرنے والے ہیں اور کئی بار تو مزدوری کرنے والے ان ماتا پٹا کو صویرے وہ جب نکل جاتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچے ہمارے سکول جا بھی رہے ہیں ایسے چار سو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے پچاس بچے ایسے ہیں جو سیونی زیلا کے بلکل انٹیریئر ترائبل ایریاز کے بچے ہیں انٹیریئر گاؤں کے جہاں کسی کسی گاؤں میں تو بجلی تک نہیں ہے ایسے پچاس بچے میرے پاس یہاں چھاترہ باس میں رہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور نائنٹی نائن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر اور ہمارے جو فرسٹ بیچ کے بچے ہیں وہ اس سمیں ماسٹرز کر چکے ہیں ایک بچہ ابھی بھی رہے میرے پاس رہا ہے اور مہاکوشل کالیج میں وہی ونواسک شیطروں کے بچے جو کبھی جب میرے پاس آئے تھے تو اپنا نام بھی نہیں بتا پاتے تھے آج وہ کالیج میں جا رہے ہیں کمپیٹر ایجوکیشن پر آپٹ کر رہے ہیں اور سی اے بننے تک تو اس سب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیون کی سارتھکتا ہے ہر کام میں کتھنائیاں تو آتی ہیں اور جب آپ ایک چیلنج لے کے نکلتے ہو تو سٹرگل بھی کرنا پڑتا ہے سماج کی جو مکھے دھارہ ہے اس سے نکل کر وبرید کوئی کام کرنا شروع کرتے ہو تو اس میں ویروہ بھی ہوتا ہے اور پرتک ملٹائیں بھی آتی ہیں لیکن اگر ادیش ہمارا جو ہے وہ صد سنکلپ ہے اور نسوارت ہے تو اس میں ایشور بھی مدد کرتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے شروعات میں بہت سٹرگل کرنی پڑی تھی جبلپور میں بہت کم لوگوں کو جانتی تھی لیکن اب جبلپور کی جنتہ کا بھرپور سہیوگ مل رہا ہے بھرپور پیار مل رہا ہے اپنا پر مل رہا ہے اور ہزاروں ہاتھ ہارش میرے ساتھ کھڑے ہیں لوگوں کے لیے سندیش میرا یہی ہے کہ ویکتی آج سماج میں ہم جو کچھ بھی ہیں بھلے کوئی آفیسر ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے تو وہ ہم کیول اپنے ہی اپنے پریوار کے بلبوتے پر نہیں ہے آج جو کچھ بھی ہم بنے ہیں وہ پورے سماج کی سہیوگ سے ہیں کیونکہ جتنا کپڑا ہم نے پہنا وہ کتنے لوگوں کی سہیوگ سے بنا جس سڑک پر ہم چلتے ہیں اس میں کروڑوں لوگوں کا سہیوگ ہے جو کھانا کھاتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں پورے سماج کا سہیوگ ہے ایک ورکتی اپنے لیے ایک چیز کا نرمان کر سکتا ہے لیکن اپنے لیے ہم کروڑوں لوگوں کے لیے ایک چیز کا نرمان کر سکتے ہیں اس لیے پورے سماج کے سہیوگ سے ہم جو کچھ ہیں وہ بنے ہیں اور جب تک ہم اس سماج کو بدلے میں کچھ دیں گے نہیں تب تک ہم سماج سے ارن نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے سماج میں جو ہمارے ضرورت مند ہمارے سماج کے حصے ہیں ان کو پشت کرنا ان کی مدد کرنا اور ان کو پکڑ کر کھڑا کرنا اپنے سمکش میں سمجھتی ہوں بیشور کی سب سے بڑی سیوہ یہی ہے آگے کے پلانز یہی ہیں کہ ابھی ہمارا سکول جو ہے یہ دسویں ککشہ تک ہے سبھی بچوں کو ہم نشونک شکشہ دے رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کشیتر کی بچیاں جو ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ آگے پڑھنے سے بنچت رہ جاتی ہیں لڑکے تو جو ہیں وہ مزدور پریباروں کے لوگ ہیں لڑکوں کو یا مزدوری میں لگا دیتے ہیں یا کچھ لوگ ہمت کر کے آگے پڑھنے کے لیے شہر بیجتے بھی ہیں لیکن بیٹیاں پڑھنے سے بنچت رہ جاتی ہیں کوشش یہی ہے کہ بیٹیوں کے لیے اور آگے تک پرہائی کی ویوستہ یہی پر کریں اور بہت ساری مہلائیں جو بدوائیں ہیں یا پریتوکتائیں ہیں ان کے لیے بہت بڑی سمجھے آئے کیونکہ وہ بلکل کوالیفائیڈ نہیں ہیں ان کے پاس کوئی شکشہ نہیں ہے تو ان کو ہم کسی طرح کے پروجیکٹ میں لگائیں اور ابھی ابھی ہم نے پرہائی شکشہ کا بھی یہاں کام شروع کیا ہے تو کچھ پانچ چار مہلائیں ہمارے پاس پہنے بھی آنے لگی ہیں تو مہلائوں کے لیے مدد کرنے کا ہم نے ایک تو سنکلپ یہ ہے دوسرا ہمارے پاس ایک کہاں لڑکی رہتی تھی کینسر کی وہ مریض تھی پچھلے سال اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ جو امیر پریواروں کے یا سمرتھ لوگ ہیں وہ تو بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کر کینسر کے مریض کی جو لاسٹ ہے جوتی اس کی سنبھال کر لیتے ہیں لیکن جو نردھم لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ویوستہ نہیں ہے وہ آخری دنوں میں کینسر پیشنٹ کی سنبھال نہیں کر پاتے اور اس کی مریضتیوں جو ہے وہ بہت بے نیو ہوتی ہے تو ایک اچھا ہے کہ آگے بھوششوں میں چل کر ہوسپیس جبالپور میں کھولیں جس میں کینسر کے پیشنٹس کیا جو انتیم سمیہ ہے کم سے کم وہ شانتیپورن سمیہ سے وہ شانتیپورن ڈھنگ سے ان کی مریضتیو کو پرابت کر سکیں ان کو انتیم سمیہ میں اچھی سنبھال ملے جو نردھن لوگ ہیں ان کو ایک مرتے سمیہ سکون ملے یہ اچھا ہے EMSTV نیوز کے لیے جبالپور سے گرژیت کی ریپور